لیاقت علی نامی میپکو کے ریٹائر ملازم کو مردم شماری کے حوالے سے قول کی اور تفصیلات لینے کے بعد اکاؤنٹ سے تین لاکھ روپے غائب کر دیئے ہیکرز کی جانب سے مسلسل بینک اکاؤنٹ پر حملوں سے شہریوں کی تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے مزید تفصیلات جانیں گے محمد امین سے جی محمد امین آگاہ کی جانا جو دیکھیں یہ انتہائی تشویشناک بات ہے جو مختلف چشتے میں دوسرا واقعہ ہے تین روز میں دوسرا واقعہ رونما ہوا ہے جب ہیکرز نے شہریوں کو کال کرتے ہیں اور ان کا بینک اکاؤنٹ ہیک کرنے کے بعد جتنی بھی اکاؤنٹ میں بڑی ہوتی ہے وہ منتقل کر دیتے ہیں گزشتہ دو قبر جو ہے ہم نے دیکھا کہ سکول ماسٹر کے کال آئی و ویریفیکیشن کے بہانے سے ہیکرز نے سکن کی فرمیشن لی اور تمام جو اکاؤنٹ میں پیسے بڑے تھے دو لاکھ روپے وہ ترانسفر کر لیں تو آج جو ہے یہ جشتیاں کا نواحی علاقہ دارہ والا جہاں پر میپو کا ریٹائیڈ ملازم ہے لیاقت علی جس کو کال آئی اور کال کرنے والے نے اپنے آپ کو حساس دارے کا نمائندہ ظاہر کی اور وہ پہلے اس کا لیاقت کہنا ہے کہ وہ مجھ سے شماری اس کے مرسم شماری کے والے انفرمیشن لیتا رہا اور پھر اس نے جب میرے بینک اکاؤنٹ کی تفصیل مانگی تو میں نے انکار کر دی اس پر حکر نے کہا کہ آپ کا بینک اکاؤنٹ بند کر دے گا اگر آپ جو ہے یہ انفرمیشن نہیں دیں گے تو جیسے ہی وہ گھر ہے میں نے انفرمیشن بتائی تو میرے بینک سے اکاؤنٹ سے جو پیسے ہیں ایش بیر کا وہ آج یہ اکاؤنٹ تھا جو سے پیسے تین لاکھ رقم جو پڑی ہوئی تھی وہ غائب ہوگی تو جیسے ہی وہ کہتے ہیں بینک پہنچا ہوں تو وہاں پہنچے میں مجھے پتہ جالا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ جو پیسے ہیں وہ اسلامباد اور دیگر الائیڈ بینک کی برانچوں میں متقل ہو گئے ہیں تو انتہائی تشریش بھائی جاتی ہے جشنیاں کے شہر میں تین دوز میں دو واقع درودمہ ہو جو گیاں جب بہت کرنے پانچ لاکھ روپیہ دونوں اکاؤنٹ سے ساڑھے پانچ لاکھ روپیہ جو ہے وہ اپنے اکاؤنٹوں میں ٹرافر کر کے فوری ویڈڑا کروا لیا تو اس حوالے سے حکومت کو سنجیتا پالیسی بننی چاہیے کوئی ایسا نظام لنا چاہیے کہ یہ بینک ہے خب پرائیویٹ بینک وہ سیٹیور ہو سکے شہروں کو کہنا ہے کہ جشنیاں سے جو بینک ہیں اور دیگر شہروں کے جو بینک ہیں وہ غیر محفوظ ہو جکے ہیں جس میں شہریوں کا پیسہ محفوظ ہوئی ہے اس حوالے سے لیتا تو کہنا ہے کہ حکومت وقت کے حوالے سے کام کریں اور جو حیکرز ہیں انجھے خلاف کاروائی کریں حیکرز کے خلاف کاروائی کریں شکریہ محمد امین آپ کا چیشتیاں کے بعد حیکرز ایسا خیل میں بھی سرگرم ہو گئے بینک حیکرز کی ایسا خیل میں دوسری کاروائی سامنے آگئی نواہی علاقہ کچھ دور تندور خیل سے تعلق رکھنے والے ریٹائر فوجی اول منیر کے اکاؤنٹ سے ہیکرز نے دو لاکھ اسی ہزار روپے نکال لیے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں اسی حوالے سے بھیلال خان ان سے مزید تفصیلات جانیں گے لیکن پہلے جانتے ہیں شہری کا کیا کہنا ہے آئیے آپ کو سنواتے ہیں جی چاند روز پہلے مجھے پلانٹ کے نمبر سے کہا لیے کہ لوگوں کے ساتھ فراد ہو رہا ہے تو ہم آپ کا اکاؤنٹ نمبر جو ہے یہ ویریفائی کرنا چاہتے ہیں انہوں نے کچھ معلومات میرے ساتھ شیئر کی کچھ میرے سے انہوں نے پوچھا تو لاسٹ پہ انہوں نے میرے سے پین پوچھا کہ آپ کا پین کیا ہے تو میں نے پین بتایا ان کو تو انہوں نے کہا ہے کہ صبح آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ جب تک ہم آپ کو سکسیسفل کا میسج نہیں دیتے ہیں تب تک آپ نے اپنا اکاؤنٹ یوز نہیں کرنا ہے تو مجھے شبہ ہوا ان پہ فراد کا تو صبح میں بینک میں بینک منیجر سے یہ بات گفتگو آپ نے ملاحظہ کی اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں بلال خان جی بلال خان بتائیے گا یک کے بعد دیگرے شہریوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے کوئی کاروائی عمل میں لائی جا سکی ہے اس حوالے سے جی بلکل عیسیٰ خیل میں حیکر کے ہاتھوں لٹنے کا دوسرا واقعہ سامنے آیا ہے عیسیٰ خیل کے حوائی علاقہ کوئی تندر خیل سے طلق رکھنے والے لٹیک فوجی الکار ہیکر کے ہاتھوں لٹ گیا کوئی تندر خیل سے طلق رکھنے والے اول منیر کے اکاؤنٹ سے ہیکرز نے دو لاکھ ایسیس ہزار روپے کی رقم ہتیار لی حبیب بینک کے افیشیل نمبر سے کار آئی کے عام اکاؤنٹ کی ویریفیٹیشن کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ملک میں بینک کے فراڈ ہو رہے ہیں جس پر اول منیر نے ہیکرز کو بینک اکاؤنٹ کی ساری ملومات پرام کر دی اور پین پورٹ بھی دے دیا جس پر ہیکرز نے دو لاکھ ایسیس ہزار روپے اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیئے اول منیر نے بینک جا کر اپنے اکاؤنٹ کو چیک کروایا تو اس کا اکاؤنٹ خالی نکلا بینک کے انتظامیہ نے کہا کہ ہمارے بس میں جو ہوگا ہم کروائی کریں گے جس پر اول منیر نے چیف جسٹرز آف پاکستان اور آرمی چیف آف پاکستان سے گزارش کی ہے کہ میری جمع پونجی ہے یہ مجھے واپس کر رہے جائے اور ہیکر کے خلاف قانونی کروائی کی جائے قانونی کا روائی کی جائے شکریہ بلال آپ کا ملتان سے خبر شامل کریں گے جہاں پر کمیشنر امران سکندر بلوچ نے شہر کی قدیمی امارات اور یادگاروں کی تاریخی حیثیت بحال کرنے کا حکم دے دیا ہے کمیشنر کی زلائی انتظامیہ کو والڈ سٹی پروجیکٹ کے تحت صدیوں پرانی امارت کی نشاندہی کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے بیورو چیف رضا ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں جی رضا ملک آگاہ کیجئے گا اس حوالے جی بلکل کمیشنر ملتان چیزیں صدارہ سکندر بلاس ہوا جس میں والڈ سٹی پروجیکٹ کے حوالے سے حمود جیرے بیس رہے مدرس جیاز ملک نے اس حوالے سے کمیشنر ملتان کو تفصیلی بریفنگ دی اس حوالے سے مدرس جیاز ملک نے کہنا تھا کہ ملتان تشکیل دینے کی دخواست کر چکے ہیں اس حوالے سے مزید پیشت کیے جا رہی ہے جبکہ والڈ سٹی پروجیکٹ کے حرم گیٹ ساتھ و بزار و مسافر خانہ کی بہاری کا کام مکمل ہو چکا ہے اس دوران کمیشنر ملتان ڈیویزن شیئر کی قدیمی عمارات اور جاندگاروں کی تاریخی حصیت بہار کرنے کا حکم دے دیا ہم نے کہنا تھا کہ صدیوں پرانی عمارات کی نشاندہی تاریخ پاکی انشاندہ کرنے کے لئے عالمی ماہرین تعمیرات کی معاملہ حاضر کی جاتے دیں شکریہ رضا ملک آپ کا طلبہ کے لئے اہم خبر شامل کریں ملتان تعلیمی بورٹ کی جانب سے انٹر میڈیٹ کے زمنی امتحان کے ملتوی شدہ پیپر کا شیڈیول جاری کر دیا گیا ہے نئے شیڈیول کے مطابق چودہ نومبر کو کمپیوٹر سائنس اور سوشیالوجی پارٹ ون کا پیپر ہوگا تعلیم کے میڈان سے آپ کو خبر دے رہی ہیں مزید تفصیلات جانیں گے بلال نیازی سے جی بلال نیازی آگاہ کی جائے گیا شیڈیول جاری کر دیا گیا ہے جبکہ ملتان تعلیمی بورٹ کی جانب سے انٹر میڈیٹ کے زمنی امتحان آر تین پیپر سے ملتوی کیا گیا جس کا اب شیڈیول جاری کیا گیا اس کی بارکیں تو جو ملتوی کیا گیا پیپر ہیں چودہ نومبر کو کمپیٹر سائنس اور سوشیالوجی پارٹ ون کا پیپر ہوگا جبکہ پندہ نومبر کو گروپ فرسٹ اور گروپ سیکنڈ کے دہت انگریزی کا پیپر ہوگا جبکہ سولہ نومبر کو مطالعہ پاکستان ایڈوکیشن اور بزنس میپ پارٹ سیکنڈ کے پیپر ہوں گے اس طوالے سے جو ملتان تعلیمی بورٹ ہے انہوں نے شیڈول بھی جاری کر دی اس طوالے سے انہوں نے ترباہ ترباہ طلوع و طلباروں کا آئے کہ وہ اس میں شیڈول کو فالو کریں اور جو چودہ اور پندہ سولہ بورٹ ہونے ہیں اس میں شرکت کریں شرکت کریں شکریہ بلال آپ کا بجلی چوروں کے حوالے سے بات کریں تو میکو کی بجلی چوروں کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں ماہ اکتوبر اور نومبر میں بجلی چوروں کو پینتیس لاکھ یونٹ کا جرمانہ کیا گیا بجلی چوروں کی معاملت کرنے پر چار اپنے ہی ملازمین کے خلاف ایف آئی آر بھی درج کروا دی گئی ہے مزید تفصیلات جانیں گے ڈپٹی بیورو چیف طیب صاحب سے جی طیب بتائیے گا آج بکل میپکو کی جانب سے اکتوبر کے مہینے کو بجلی چوروں کے خلاف کاروائی کا مہینہ جو ہے وہ قرار دیا گیا تھا لیکن نومبر شروع ہو چکا ہے نومبر کا پہلا عشرہ مکمل ہونے کے قریب ہے لیکن ابھی تک جو اس کے حوالے سے کاروائیاں ہیں وہ جاری ہیں اس حوالے سے بیورو چیف جو ہمارے ساتھ مجودین سے بات کرتے ہیں ایسا جی بتائیے گا ایک جو آپ نے ہفتہ منانے کا آغاز کیا تھا مہینہ منانے کا آغاز کیا تھا ایک بڑا اچھا کام رہ گیا یہ والا تو اب تک اس حوالے سے مزید اپ ڈیٹ بتائیے گا کہ کتنے لوگوں کے خلاف آپ نے مقدمات درج کیے ہیں کتنے بیلی چوروں کو گرفتار کیا ہے اور کل کتنا ان کو جرمانہ جو ہفتہ کیا گیا ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میپکو نے یہ سپیشل جو اسائنمنٹ تھی منسٹری کی طرف سے جو پاور تھفٹ کے اگینسٹ ایک کمپین ہے ہم نے اکتوبر میں یہ لانچ کی تھی اور اس میں ڈسٹرک ایڈمنٹریشن پولیس اور سب کے تعاون سے یہ ہم نے شروع کی اس میں اکتوبر کے مہینے میں میپکو میں جو ہے ایک ہزار نو سو انیس کیسز جو ہے وہ ڈیٹیکٹ ہوئے اور ان کو پینتیس لاکھ یونٹ جو تھا وہ ڈیٹیکشن کی مد میں جو ہے ان کو ہم نے چارج کیا اور اس میں کچھ سکسٹی میلین انس کی اماؤنٹ بنتی ہے روپیز میں تو اس میں جو ہم نے ایف آئی آرز کے لیے جو سیریس قسم کے اور تھفٹ کے کیسز تھے جو ڈیلیبریٹ تھفٹ تھی جس میں وہ ایک ہزار پانچ سو ستانوے کیسز تھے جن کو ہم نے ریفر کیا پولیس کی طرف اور پولیس نے اس میں سات سو چون ایف آئی آر جو ہے وہ اکتوبر کے مہینے میں کاتی اور ان پہ ایکشن جاری ہے گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں جو جو ہے آپ گرفتار کر رہے ہیں ان کے خلاف مقدمہ درج ہو رہے ہیں اگر خدا نہ خان سے اس تمام کیس کے اندر کوئی میپ کو اہلکار ملوث پایا جاتا ہے تو اس کے خلاف کیا کروائی ہو رہی ہے جس میں میں آرز کروں کہ چار تو ہمارے جو اہلکار ہیں ان کے خلاف بھی ہم نے ایف آئی آر درج کرائی ہے آٹھ ایسے اہلکار ہیں جن کو ہم نے انہی چوریوں میں ملوث پایا اور ہم نے ان کو معتل کر دیا اور ان کے خلاف بھی انکواری ہو رہی ہے جہاں جہاں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہمارا جو اہلکار یا ملازم یا کوئی افسر اس میں ملوث پایا جا رہا ہے تو اس کو بھی کنزومر کے ساتھ اس کے اوپر بھی ایف آئی آر ہو رہی ہے تو یہ اس میں بغیر کسی تفریق کے جو ہے یہ مہم جاری ہے اور ہم جب تک ہم اپنے بندوں کو جو ہے اس میں اس میں کٹیرے میں کھڑا نہیں کریں گے تو خالی جو کنزومرز ہیں ان کو ان کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے ہم اپنے بندوں کے بھی انکواریاں کرنے ہیں ان کے خلاف بھی ایکشن کر رہے ہیں جرمانے آپ نے کیے ہیں کچھ حد تک اس میں ریکوری بھی آپ کی ہوئی ہے تو جو باقی ریکوری رہ گئی ہے اس کو مزید ریکور کرنے کے لئے کیا طریقہ کر رہا ہے اس میں میں ارس کروں کہ جو باقی ریکوری رہ گئی ہے اس میں ہم نے تعاون مانگا ایڈسٹرک ایڈمنسٹیشن سے پولیس سے تاکہ وہ جو ابھی ریکوری نہیں دے سکے تو ان کے خلاف چونکہ پرچے بھی درج ہیں ان کے خلاف ہم نے جو کرمینل ایکٹ ہے انہوں نے کیا تو وہ پھر اب پولیس کے تعاون سے اور انتظامی کے تعاون سے باقی جو ریکوری ہے وہ بھی ان سے ہم انشاءالہ کریں گے جو بکل وہ تمام بجلی چور جنہوں نے بجلی چوری کی تھی اور میپکو کے جانب سے ان کو جرمانہ کیا گیا تھا اگر انہوں نے ابھی تک ریکوری جمع نہیں کروای جو بجلی چوری کے پر جرمانہ وہاں جمع نہیں کروایا تو پولیس سے تعاون لیا جائے گا زلین سامی سے تعاون لیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام ملازمین جو کہ بجلی چوری میں ملوث ہیں ان کے خلاف ہی بلا تفریق کاروائیاں جو ہیں وہ کی جائیں گی کاروائیاں جاری ہیں شکریہ طیب صاحب آپ کا بہاول پور سے اہم قبر شامل کریں جہاں پر جمعیت علماء اسلام سمیت مختلف مذہبی جماعتیں مولانا سمی الحق کے قاتل کے خلاف چوک فوارہ پر احتجاجی مظاہرہ کر رہی ہیں اسے حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اتھر لاشاری ان سے مزید تفصیلات جانیں گے جی اتھر آگاہ کیجئے گا جی بالکل ایسے یہ ہے کہ اس وقت چوک فوارہ کی اوپر احتجاج ہو رہا ہے جس میں مختلف مذہبی جماعتیں شرکت کر رہی ہیں جس میں جمعیت علماء پاکستان جمعیت علماء اسلام سمیت الحق گروپ وہ بھی شامل ہیں جس میں مختلف اور جماعتیں ہیں جماعت اسلامی جو ہے وہ بھی شامل ہے جماعت اسلامی جنوبی پنجاب کے امیر ڈاکٹر سید وسیم اختر بھی شامل ہیں بنیادی طور پر ایک ہی مطالبہ جو ہے وہ مظاہرین کا اس وقت وہ سامنے آ رہا ہے کہ حکومت پاکستان جو ہے وہ مولانا سمیت الحق کے جو قاتل ہیں ان کو دھونڈے ہیں ان کو تلاش کرے اور ان کو کرے اور ان کو کیفرے کردار تک پہنچائے اور ساتھ ساتھ علماء کا اور جو مقررین ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہاں پر جو پاکستان کے اندر مختلف مذہبی جماعتوں کے علماء ہیں ان کی سیکیورٹی کو جو ہے وہ اس طریقے سے بنایا جائے کہ ان کی اوپر آئندہ مستقبل میں کوئی طرح کا حملہ نہ ہو سکے ایک حقیمتی جان جو ہے وہ ضائع نہ ہو سکے مظاہرین کی ایک بڑی جماعت یہاں پر موجود ہے لوگوں نے پلیکارز بھی اٹھا رکھے ہیں اور اس وقت حکومت سے ہی یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جلد سے جلد مولانا صمی اللہ حق کے قاتلوں کو گرفتار کر کے ان کو قرار واقعی سزا جو ہے وہ دی جائے قرار واقعی سزا دی جائے شکریہ ترلاشاری آپ کا خبریات کا جائزہ لیا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں ملتان سے جہاں پر یہ دورہ کیا گیا ہے عمران سکندر بلوچ کی جانب سے مزید تفصیلات جانیں گے بیورو چیف رضا ملک سے جی رضا ملک آگاہ کی جئے گا جی بلکل موضان انسٹیٹوٹ آف کنین ڈیزیزز کے طرح ہیں انڈاکٹر ہیں انہوں نے بھی اس حوالے سے بریفنگ دی صبحی وزیر کو اور کمیشن مطان کو کسی 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 کام ایک کر رہا ہے ادارہ اور یہاں روزانہ اس کی بنا پر تیسو اکسی سے زائد مریض ہیں وہ فیلٹر کلینک پر دیکھے جاتے ہیں پورے اس پاس میں کوئی بھی کیش کاؤنٹر جو ہے وہ نہیں ہے مخت ادویات پراہم کی جاتی ہیں اسی طرح سے تین ڈائیلیسز مشینے ایمرجنسی میں موجود ہیں اور روزانہ ایک سو بتیس ڈائیلیسز سٹیشن جو ہے جہاں کی جا رہے ہیں جبکہ ناؤ سو اٹھانوے لیب پیسٹ کی عوصت ہے ایورج ہے یہ کی جا رہی ہے اس حوالے سے صبحی وزیر استعمالائی کا کہنا تھا کسی بھی مریض کے معاینے کا وقت نہ ملے ایک شکائب ہر کس برداشت نہیں کی جائے گی شکریہ رضا ملک آپ کا ممبر پنجاب اسمبلی محمد ندیم قریشی نے پنجاب اسمبلی جلاس میں خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ نشتر اسپتال میں ڈاکٹرز کی کمی کا سامنا ہے سابقہ حکومت نے ملتان اور جنوبی پنجاب کے پروجیکس کو لاہور منتقل کر دیا ہے مزید تفصیلات جانیں گے جنید انور سے جنید آگاہ کیجئے گا ان کا مزید کیا کہنا تھا جی بالکل ممبر پنجاب اسمبلی محمد ندیم قریشی کا جہاں پنجاب اسمبلی جلاس کے اندر جہاں خطاب ہوا ہے اس حالے سے ندیم قریشی کا کہنا تھا کہ نشتر اسپتال میں ڈاکٹرز کی کمی کا سامنا ہے حکمہ سابقہ حکمرانوں کی جو بے ہی سی تھی کہ انہیں جہاں سیت پر خرچ نہیں کیا گیا جبکہ سابقہ حکومت میں ملتان اور جنوبی پنجاب کے جو پروجیکٹ سے ان کو لاہور منتقل کر دی جبکہ عمران خان جو ہے وہ عوام کی آخری امید ہے اور وہ عمران خان کے جو خلاف مہم ہے اس کے اوپر جو ہے بھرپور طریقے سے اس مہم سے خلاف اثرگرمے عمل ہوں گے ان کا ساتھ سے مزید کہنا تھا کہ اس ملک سے پیشہ والا کرپ نظام کے حامی سہصدانوں کو وہ شکست دیں گے اب پاکستان روشن چیرے مضبوط معیشت کے ساتھ ہی آگے بڑے گا مضبوط معیشت کے ساتھ ہی آگے بڑے گا شکریہ جنید آپ کا رکھ کریں گے اس آخیل کا جہاں پر اسسٹنٹ کمیشنر میاوالی محمد شویب کو اسسٹنٹ کمیشنر اس آخیل کا بھی اضافی چارج سوم دیا گیا ہے اس آخیل سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو بتا رہے چلیں کہ اسسٹنٹ کمیشنر میاوالی محمد شویب کو اسسٹنٹ کمیشنر اس آخیل کا اضافی چارج سوم دیا گیا ہے اہم خبر ہے آپ کو بتا رہے ہیں اس آخیل سے جہاں پر اسسٹنٹ کمیشنر میاوالی محمد شویب کو اسسٹنٹ کمیشنر اس آخیل کا اضافی چارج سوم دیا گیا ہے آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس آخیل سے جہاں پر اسسٹنٹ کمیشنر میاوالی محمد شویب کو اسسٹنٹ کمیشنر عیسیٰ خیل کا اضافی چارٹ سام دیا گیا ہے میاں والی کا روح کریں گے جہاں پر عیسیٰ خیل کیڈٹ کالیج کے معاملے پر ڈیپٹی کمیشنر میاں والی شویب جدون نے بارہ نومبر کو کیڈٹ کالیج کھولے تفصیلات جانیں گے اختر مجاز سے جی اختر جی بلکل کیڈٹ کالیج میاں والی عرصہ ڈیڑھ ماہ سے بند ہے اور اس حوالے سے ہم موجود ہیں جو دین کے پاس اثر بتائیے گا کہ ڈیڑھ ماہ سے زائد عرصہ گزر گیا ہے کالیج بند ہے تو اس حوالے سے کیا ہونے جا رہا ہے سر انفورچنٹلی جیسے آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ ایک سٹرائک ہوئی سٹرائک ہونے کے بعد حالات ایسے پیدا ہوئے جس کے بعد کالیج بند کر دیا گیا تو اب ہم نے ہائر کمانڈ کی ڈائریکشنز پہ دوبارہ کوشش کی ہے کہ جو بچے ہیں ان کا تعلیمی سال زائع نہ ہو اور ہم نے کالیج انتظامیہ کے ساتھ بھی مذاکرات کی ہیں اس کے ساتھ ہم نے جو پیرنٹس ہیں کیونکہ وہ مین سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اترازات تھے بہت زیادہ ان کے ساتھ بھی مذاکرات کی ہیں تو شکر الحمدللہ ہم دونوں جو پارٹیز ہیں ان کو اس بات پر متفق کر چکے ہیں کہ جی بچوں کا لاؤس ہے تو اس میں انشاءاللہ جو اچھی خوشخبری ہے وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم منڈے والے دن کالیج کو اوپن کر رہے ہیں تمام جو پیرنٹس ہیں ان سے ریکویسٹ ہے وہ آکے ہم سے مل بھی چکے ہیں شورٹی بھی دی ہے کہ وہ گیارہ بجے انشاءاللہ آئیں گے ہم ذلین تظامیہ کے آفسر مختلف کالیج کے انشاءاللہ پرنسپلز اپنے جو ایڈوکیشن سیکٹر کے لوگ ہیں ہمارا ارادہ ہے کہ ہم بھی جائیں گے اور انشاءاللہ بچوں کو ویلکم کریں گے بلکل جیسا کہ آپ نے سنا یہ خوشخبری ہے ایک ایڈوکیشن سیکٹر کے سٹیڈوڈینٹ جو ہیں اس علاقے کے جو لوگ ہیں ان کے لیے کہ انشاءاللہ منڈے کو سو مبار والے دن ایک ایڈوکیشن سیکٹر کے لیے اس میں ڈی سی صاحب اور دیگر جو افسران ہیں بچوں کو ویلکم بھی کریں گے بچوں کو ویلکم بھی کیا ہے شکریہ اختر آپ کا بہاولپور شہر کو گرین اینڈ کلین کرنے کے لیے چیئر پرسن پی ایچے شہلہ احسان کی سربراہی میں میٹنگ کا انعقاد کیا گیا جس میں پبلک پارٹیز کو شامل کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے مزید تفصیلات جانیں گے محمد امین سے جی امین آگاہ کیجئے گا دیکھیں بہاولپور شہر کو گرین اینڈ کلین کرنے کے لیے پی ایچے میں چیئر پرسن شہلہ احسان کی سربراہی میں میٹنگ ہوئی ہے جس میں بہاولپور شہر کو گرین کرنے کے لیے پبلک پارٹنرز کو شامل کرنے کے حوالے سے غور کیا گیا مزید ہم ان سے جانتے ہیں کہ میٹنگ میں کیا فیصلے کیا گیا اور کیسا آؤٹپورٹ رہا شہریوں کے جانسے میڈم بتائیے گا میٹنگ کا ایجنڈا کیا تھا اور کیسا آؤٹپورٹ رہا آپ کو میٹنگ میں میٹنگ کا ایجنڈا جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہم کلین اینڈ گرین سٹی کا جو ایک پروجیکٹ ہے اس پہ ہم کام کر رہے ہیں اس حوالے سے ہم نے چاہا کہ ہمارے جو موززین ہیں شہر کے اور جو یہاں پہ سوشل ایکٹیوٹیز میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں تو ہم نے انہیں آن بورڈ کیا اور ان کے ساتھ ہماری ماشاءاللہ بڑی فروٹفول میٹنگ رہی کافی لوگوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا اور انہوں نے ہم سے پرومیس کیا کہ ہمیں وہ پلانٹیشن یہاں کرانے میں ہماری مدد کریں گے کہ جو چیز ہم پلان کر چکے ہیں وہ ایکزی کیوٹ ہم کر دیں گے باولپور شہر کو جو ہے گرین اینڈ کلین کرنے کے لیے چیئر پرسن تی ایچے مترک ہو چونکہ اپنی ٹیم کی سربائی میں وہ عظم کر رہی ہے ٹیم کی موجودگی میں وہ عظم کر رہی ہے کہ باولپور شہر کو گرین کرنے کے لیے بھرپور اقدمات کریں گے جو پراغرس کے والے انہوں کا کہنا ہے کہ ابھی چونکہ کم دن ہوئے ان کو اپنا عوضہ سمال ہوئے تو آنے والے جن دنوں میں باولپور شہر کی بہتری کے لیے وہ بہت سے اہم اقدمات کر رہے ہیں گرین بیلٹس اور دیگر اس طرح اس طرح کا جو اہم اقدمات ہیں ان سے یقینا باولپور شہر کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا باولپور کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا شکریہ محمد امین آپ کا آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ سی ایو ایڈیوکیشن ریاض قدیر بھٹی کی زیرہ صدارت اہم اجلاس منقد کیا گیا جس میں ڈسٹرک ایڈیوکیشن آفیسر خالد محمود اور ڈسٹرک ایڈیوکیشن آفیسر زنانہ آئیشہ مسود نے شرکت کی ہے مزید تفصیلات جانیں گے اختر مجاز سے اختر آگاہ کیجئے گا اجلاس میں کن امور پر تبادلہ خیال کیا گیا یہ بالکل اجلاس میں میکمہ ایڈیوکیشن کے دیگر اثران بھی شریک ہوئے ہیں اجلاس میں حکومت پنجاب کی جاری کردہ ٹرانسپر پالیسی پر لائے عمل دیار کیا گیا ہے اس موقع پر سی ایو ایڈیوکیشن ریاض قدیر بھٹی نے کہا کہ تبادلوں کے لیے احساسر سے لی گئی درخواستوں کا پرسز نمٹا لیا جائے گا ہے وزید کہا کہ پندرہ نومبر سے اٹھارہ نومبر تک تبادلوں کے جو آرڈر ہیں جاری کر دیے جائیں گے انیس اور لیس نومبر تک اپیلیں دائر کی جا سکیں گے ان کا جسے بھی کہتا ہے کہ ٹرانسپر حکومت پنجاب کی پالیسی اور میرٹ پر کیے جا رہے ہیں ٹرانسپر میں کسی قسم کی سیاسی موقع داخلتی شامل نہیں ہے یہ شکریہ اختر آپ کا یہاں پر آپ کو بتائیں کہ کمیشنر ڈی جی خان تاہر خرشید نے میوسپل کارپوریشن اور کمیٹیز کو تین دن کی محلت دے دی ہے گرین اینڈ کلین مہم کو کامیاب کرنے کے لیے تین روز تک مشینری اور افرادی قوت مکمل کرنے کے احقامات جاری کر دیے ہیں مزید تفصیل آ جانیں گے زشان سفدر سے جے زشان آگاہ کی جئے گا جو بلکل کمیشنر ڈی جی خان ڈی وین تاہر خرشید کی زیرے سے درات جلاس ہوا ہے اس جلاس میں جلا بہر سے تمام افسران اور اس کے ساتھ جو باقی تین جلے ہیں ان سے بھی ڈی چیز یہاں پہ اس میٹنگ میں انہوں نے شرکت کیا اور اس حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ جو گرین اینڈ کلین مہم جو گورنمنٹ آف پنجاب جانب سے جاری ہے اس کو مزید کامیاب بنانا ہے اور اس کا جائزہ بھی لیا گیا اس حوالے سے ان پر کہنا تھا کہ کمیشنر کے جانب سے جو اقامات انہوں نے جاری کی ہیں وہ مینسپل کارپریشن اور کمیٹیز کو تین دن کا مولت کا ٹائم دیا ہے کہ تین دن کے اندر اندر تمام مشینری اور افراد اقوات کو مکمل کریں تاکہ اس آپریشن کو اور اس مہم کو جب سے جلد کامیاب بنایا جا سکے جب سے جلد کامیاب بنایا جا سکے شکریہ زیشان اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں نرست اور اسپتال میں جہاں پاکستان میڈیکل ایسوسییشن ملتان کے عہد داران میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں آؤٹڈور اور انڈور میں داخل مریضوں کو اور ایمرجنسی وارڈ میں آنے والے تمام مریضوں کو کسی قسم کی دواف راہم نہیں کی جا رہی اور اس بھیانک صورتحال میں ڈاکٹروں کے لیے کام کرنا اور ہما قسم کے مریضوں کو مطمئن کرنا درد سر بن چکا ہے پی ایم ملتان نے نشتر انتظامیہ کو متعدد بار اس اہم ایشو پر کہا لیکن یہ تمام کابشیں بے سود ثابت ہو چکی ہیں یہ ایشو اب ایک بہران کی صورت اختیار کر چکا ہے جس کی مثال یوں لی جا سکتی ہے کہ نشتر ہسپتال میں زندگی بچانے والی بنیادی عدویات بھی مہیا نہیں کی جا رہی جنوبی پنجاب کہ اس واحد ایم ایجنسی وارڈ کے ساتھ یہ خوفناک مزاق عرصہ دراز سے جاری ہے جس کی تمام ذمہ داری موجودہ انتظامیہ کے ساتھ 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 کا انتظامیہ پر بھی ہے کہ جس نے اپنی نا اہلی کے باعث مسائل کامباد جمع کر دیا اور پاکستان میڈیکل ایسوسیشن ملتان حکومت پنجاب سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ اس اہم ایشو پر فوری توجہ دے تاکہ عدویات کا بوران کا خاتمہ ممکن ہو سکے اور غریب عوام کو ساکاری عدویات مفت اور فوری فرہم ہو سکے نمی ٹو نیشتر انسٹیوٹ آف ڈینٹیسٹری جنوبی پنجاب کا واحد دانتوں کا ہسپتال ہے جہاں پر عرصہ دراز سے پرنسپل کی مستقل تیناتی کی بجائے ایک ایسے صاحب کو چارج دیا گیا ہے جو ہر ماہ میں ایک بار لاہور سے چند گھنٹوں گری تشریف لاتے ہیں جس کی وجہ سے وہاں انتظامی وادتریسی مسائل ایک پہاڑ کی شکل استیار کر چکے ہیں ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ حکومت پنجاب نیشتر انسٹیوٹ آف ڈینٹیسٹری پر مصبت پر پرمنٹ پرنسپل کی آپ ملاحظہ کر رہے تھے ملتان سے جہاں نیشتر اسپتال میں پاکستان میڈیکل اسوسییشن ملتان کے اہدے داران میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے رحیم یار خان سے خبر شامل کریں گے تو آپ کو بتائیں کہ رحیم یار خان کے شہریوں کو بہترین فوڈ کے لیے انٹرنیشنل فوڈ چین میکڈانلڈ کی برانچ کا اتحاد گارڈن میں افتتاح کر دیا گیا ہے مزید تفصیلات جانیں کیا آسم صدیق سے جی آسم آگاہ کیجئے گا جی اتحاد گارڈن میں پہلی انٹرنیشنل فوڈ چین کا رحیم یار خان میں افتتاح ہو گیا ہے میکڈانلڈ کا افتتاح چودی منیر احمد رحیل منیر اور ایم پی اے چودی شفیق محمد شفیق نے افتتاح کیا ہے رحیم یار خان میں یہ پہلی فوڈ چین ہے جو انٹرنیشنل یہاں پر اوپر ہو رہی ہے اور رحیم یار خان کی عوام کو بڑی دیر سے انتظار تھا جب سے اس کی بیلڈنگ بننی شروع ہوئی تھی لوگ اس انتظار میں تھے کب میکڈانلڈ رحیم یار خان میں اغاز کرے اور یہاں پر اپنے بچوں کے ساتھ آئیں اور بچوں کو میکڈانلڈ ویسے ہی بہت زیادہ پسند ہوتا ہے لوگوں کا آج افتتاح ہے بڑا رش دیکھنے میں آ رہا ہے لوگ میکڈانلڈ سے لطف اندوز ہو رہے ہیں کیونکہ ہیلتی فوڈ ہر کسی کو چاہیے میکڈانلڈ کی جانب سے مگر اچھا ہیلتی فوڈ میکڈانلڈ کا ایک اپنا وطیرہ ضرور ہے بھئی آپ یہاں پر لے رہیم یار خان سے آپ کہاں سے آئے ہیں اور کام پر آپ کی ڈیوٹی رہیم یار خان میں لگی اور رہیم یار خان کی عوام کا کیسا جوش و جذبہ دیکھنے کہ میکڈانلڈ اوپن ہو رہی ہے السلام علیکم سب تو میکڈانلڈ رہیم یار خان کے تمام لوگوں کو میکڈانلڈ کی جانب سے میں ویلکم کرتا ہوں میکڈانلڈ کی برانچ کے اندر بہت زیادہ اچھا رسپونس آنا شروع ہو گیا ہے کسٹمرز کی قطارے لگی ہوئے بھار اور کسٹمرز آنا چاہتے ہیں میکڈانلڈ کے اندر اور سیکنڈی بڑی اچھی اپورچنیٹی ہے رہیم یار خان کے لوگوں کو ساتھ کا بات جانا پڑتا تھا کیسے سیڈی جانا پڑتا تھا میکڈانلڈ کھانے کے لیے تو میکڈانلڈ جو ہے اب یہاں پر ان کے اپنے شہر کے اندر اپن ہو گیا ہے ہم یہاں پر سیل فورڈنگ کی یہاں پر فیسیلیٹی دیوی ہم نے اس کے علاوہ ڈائیو ٹھو 24 آورز ڈائیو ٹھو ہی ہے کہ کسٹمرز آئیں ڈائیو ٹھو پر آرڈر پلیس کریں ڈائیو ٹھو پر آرڈر پلیس کرنے کے بعد ونڈو سے کلیکٹ کریں اور کلیکٹ کر کے ٹیک آوے کر لیں اس کے علاوہ ڈائیو ٹھو کی اور سب سے امپورٹن چیز یہ کہ ہم ڈیلیوری ہے پورے رہیم یارنگ سٹی کے اندر ہم جو ہے ڈیلیوری سرویسز پروائیڈ کریں صبح 6 سے لے کے رات کو دو بجے تک ڈیلیوری سرویسز بھی دی جائے گی ڈائیو ٹھو بھی ہے کسی نے میکڈانلڈ سے لفت اندوز ہونا ہے نہیں آ سکتا ٹائم نہیں ہے فون کریں گے تو فون کال پر میکڈانلڈ کے عملہ وہاں پر آپ کو خود ہوم ڈیلیوری دے گا اگر آپ اندر داخل نہیں ہوتے تھے ڈائیو ٹھو سے لفت اندوز ہوں مگر لوگوں کی بڑی تعداد ہے جو اس سے صفادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ میکڈانلڈ کھائیں گے مزہ آئے گا بچوں کے لیے بھی رونک ہے کھلونے ہیں بچے وہاں پر کھل سکتے ہیں اور پلی لینڈ بنایا گیا مگر میکڈانلڈ رحیم یا خان میں اپن ہو گیا اب جس نے آنا ہے یہاں پر انجوائے کر سکتا ہے یہاں پر انجوائے کر سکتا ہے شکریہ آسم صدیق آپ کا رحیم یا خان کے باس ہی ضرور میکڈانلڈ جائیں اور وہاں اجیب بلکل ایسی ہے کہ جماعت اسلامی جنوبی پنجاب کی شورہ کا اجلاس آج یہاں بھاولپور میں منقض ہوا ہے اجلاس میں بنیادی طور پر کسی ایجنڈے پر بات کی کی ہے اور کیا کیا چیزیں تیہ ہوئی ہیں یہاں پر اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں جنوبی پنجاب کے امیر جناب ڈاکٹر سید وسیم اختر صاحب ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا آج کا اجلاس کس سوالے سے تھا اور کیا کیا نئی ذمہ داری ہمیں کل لوگوں کو دی گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج الحمدللہ جنوبی پنجاب کی صبحی شورہ کا پہلا اجلاس جس میں تمام ذلع عمراء کو بھی دعوت دی گئی آپ کا معلوم ہے کہ جماع سلامی کے اندر جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں اہم ترین ذمہ داری امیر کی ہوتی ہے جس کو ہم پریزیڈنٹ بھی کہہ سکتے ہیں تو گیارہ جو ہیں اجلاس شامل ہیں تین ڈویزنوں کے ہم سب کے امیر بھی تشریف لائے ہوئے تھے اور صبحی شورہ کے دیگر ممبران بھی موجود تھے اور ایک برپور جائدہ جنوبی پنجاب کے کام کا لیا گیا ہے اور اس میں بالخصوص اس بات کے اوپر بہت ہی تشویش کا اظہار کیا گیا ہے کہ مسلسل پیٹرول ڈیزل بجلی گیس کی قیمتیں جو بڑھ رہی ہیں اس کے نتیجے کے اندر جو غریب ہے اس کے دن بہت ہی مشکل سے مشکل تر ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ان کی قیمتوں کے بڑھنے کے نتیجے کے اندر ساتھ ہی پھر جو ذریع انپورٹس ہیں جو کسان جس کے ذریعے سے اپنی فصل کو لگاتا ہے سینچتا ہے برداشت کرتا ہے اس کے لئے بھی مشکلات پیدا ہوگئی ہیں باقی بھی ادارے جو انٹی کرپشن ہیں ایف آئی ہے کوئی ریکوری نہیں ہوئی ہے تو یہ ریکوری بھائی کریں گے جب تک نہیں کریں گے ارمو خربوں جو لوٹے گئے ہیں لاؤ گے تو یہ اس ملک کے کوئی دن تبدیل ہوں گے ارمو خربوں جو لوٹے گئے ہیں وہ واپس لائیں گے تو ملک کے دن تبدیل ہوں گے اور آج کی جو شورہ ہے اس میں یہ بھی ڈسکس ہوا ہے جو ٹک ساب نے بتایا ہے جو خاص طور پر جو عوامی ایشیوز ہیں جن سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں ان سب چیزوں کے اوپر بھی بات کی گئی ہے شکریہ تھا آپ کارو کریں گے لودرہ کا جہاں پر ڈسٹرک پولیس آفیسر ملک جمیل زفر نے فیصل مسجد میں کھولی کا چہری کا انعقاد کیا شہریوں کے مسائل سنیں اور شہریوں کے مسائل کے فوری حل کے لیے متعلقہ افسران کو ہدایات بھی جاری کی ہیں مزید تفصیلات جانیں گے مشتاق بھٹا سے جی مشتاق آگاہ کیجئے گا آجی بلکل آج ڈسٹرک پولیس آفیسر ملک جمیل زفر نے فیصل مسجد میں نماز جمعہ کی ادائگی کے بعد شہریوں کے مسائل سنیں اور ان کے مسائل کے حل کے لیے افسران کو ہدایات بھی جاری کی ہیں میں بات کروں گا سر بتائیے گا یہ سلسلہ جاری رہے گا کیا آپ جی انشاءاللہ ابھی آئے ہوئے مجھے ایک ہفتہ ہوا ہے تو یہ مارے پہلا جمعہ تھا یہاں پہ انشاءاللہ ہر جمعہ پہ میں یہی کوشش ہوگی کہ میں لوگوں تک پہنچوں ویسے ڈی پیو آفیس کے دروازے بھی سب لوگوں کے لیے کھلے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لوگ شاید نہیں پہنچ پاتے تو ان کے لیے انشاءاللہ میں خود ان تک پہنچنے کی کوشش کروں گا تاکہ میں لوگوں کے مسائل سنوں بھی اور ان کا حل بھی نکال سکوں جی ملک جمیل زفر صاحب میرے ساتھ موجود تھے ان کا کہنا ہے کہ شہریوں کے مسائل کے حل کے لیے ان کے دہلیز تک انصاب پوچھیں گے اور ڈی پیو آفیس کے دروازے بھی ان کا کہنا ہے کہ کھلے ہیں اور یہ سلسلہ انشاءاللہ ان کا کہنا ہے کہ ہر جمعہ جاری رہے گا ہر جمعہ جاری رہے گا شکریہ مشتاق آپ کا خانوال سے خبر شامل کریں جہاں پر حکومت پنجاب کی ہدایت پر زلح انتظامیہ کی جانب سے سموک سے بچاؤ کی آگاہی پر تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب میں سیول سوسائیٹی اور طلبانے بھرپور شرکت کی مزید تفصیلات جانیں گے ندیم مغل سے جی ندیم بتائیے گا جبیلکل حکومت پنجاب کی ہدایت پر زلح انتظامیہ کی جانب سے جنہ لائبریری میں تقریب منقض کی گئی ہے جس میں سموک کے آگاہی کے حوالے سے تقریب منقض ہوئی ہے جس میں شہریوں سیول سوسائیٹی کے ساتھ ساتھ سکولوں کے بچوں کی بہت بڑی تعداد نے شرکت کی ڈیپٹر کمیشنر خانے وال جہاں پر میں ہونے سوسیتے مزید ہموں سے بات کریں گے سجب دیکھا کہ حکومت پنجاب کی آدائت پر زلح انتظامیہ نے سموک کی آگاہی کے تقریب منقض کی ہے تو شہریوں کو کیا میرسید دینا چاہیں گے جی محولیتی علودگی اور سموک کے بارے میں آگاہی دینے کے لیے آج کا یہ سیمینار ترتیب دیا گیا تھا اس میں تمام جو مطلقہ محکمہ جات ہیں انہوں نے ان عبامل کی نشاندہی بھی کی جو کہ محولیتی علودگی کا باعث بنتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ان قوانین کے بارے میں بھی لوگوں کو بتایا جن پہ امپلیمنٹیشن ضروری ہے کہ یہ محولیتی علودگی جو ہے ان دنوں میں یہ کم ہو سکے اس کے ساتھ ہی اس سمینار کے اینڈ پہ شرکہ میں ماسک بھی تقسیم کیے گئے ہیں کہ انہوں نے اگر باہر نکلنا ہے سموگ کے دنوں میں تو کس طرح اپنی صحت کو یقینی بنانا ہے تو تمام طرح جو آج کی ایکٹیفٹی تھی سیمینار کی اس میں تمام مطلقہ محکموں نے شرکہ کو اس بابت اگاہی دی ہے کہ وہ سموگ کے جو عوامل بنتے ہیں ان سے بھی ان کا بھی خیال کریں اور جو اس زمن میں مطلقہ قوانین ہے جیسے بٹوں کی بندش ہے اس پہ بھی عمل درامت کو یقینی بنائیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنی صحت کا بھی خیال لگیں جی برکل جیسا کہ محولیاتی آلودگی کو بہتر بنا کریں ہم اپنے محول کو بہتر بنا سکتے ہیں اور بہت ساری بیماریوں سے ہیں جو بچا جا سکتا ہے بہت ساری چیزوں سے بچا جا سکتا ہے شکریہ ندیم آپ کا بحاول پور کے علاقے اچھ شریف میں ملتان اور جلال پور کو آپس میں ملانے والا واحد پل للو والی انتہائی خستہ حال ہونے کی وجہ سے کسی بھی نا خوشگوار واقع کا منتظر ہے ہیوی ٹریفک کی وجہ سے قائم خستہ حال اس پل پر ٹریفک جیم رہنا معمول بن گیا ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے محسن الملک سے جی محسن آگاہ کی جگہ جس وقت میں موجود ہوں بہاول پورزیلے کے ایک سب سے اہم ایشو کے اوپر جو کہ اس شریف کے ایک علاقے للو والی موری کے اوپر یہ ایشو موجود ہے یہ پل عرصہ دراز سے بنایا نہیں گیا اور جس کی وجہ سے اس وقت ٹریفک کو شدید مشکلات کا سامنے ہے دونوں طرف کی ٹریفک اس وقت کافی زیادہ دکھائی دے رہی ہے تھوڑا سا میں اگر ادھر سے آؤں تو یہ وہ مین پل ہے جو کہ اس وقت بلکل ٹوٹا پڑا اور عرصہ کو چھ سات مہینے سے اس کو رپیر تک نہیں کیا گیا الیکشن سے پہلے یہاں پر گرانٹ بھی آئی اور اس روڈ کا منصوبہ اس کی فرش بھی جاری ہوئے لیکن ابھی تک کوئی شنوائی نہیں ہوئی اس کے باوجود یہاں پر جو ہے مین شہرہ کے ساتھ لنک کرنے والا یہ روڈ ہے احمد پوشر کیا اس شریف ملتان کے علاقوں کو بھی یہ مظفرگاڑ علیپور اور ٹوورڈ رہیم یارخان کو ملاتا ہے اس لئے یہاں پر ٹریفک سب سے زیادہ ہوتی ہے اور ٹریفک کو اس طریقے سے ڈائیورٹ کیا جاتا ہے یہاں پر پیٹرولنگ پولیس کی تائنات کی گئی ہے یہاں پر اور پیٹرولنگ پولیس کو یہ ٹاسٹ بھی آگیا ہے کہ انہوں نے ایک سائٹ کی ٹریفک پہلے بند کرنی ہے اور اس کے بعد دوسری سائٹ کی ٹریفک کو کھولنا ہے یہاں پر سوڑا سا آگیا ہوں یہاں اس پول کی حالت یہ ہے کہ اس کے اوپر پیدل چلنا بھی خطرے سے خالی نہیں ہے اس کے سارے بیرن سوٹے ہوئے اور پول ہل رہا ہے جگہ جگہ سے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے لیکن لوگ کی جہاں پر زندگیوں کو خطرے میں ڈالا گیا ہے وہاں پر یہ تک نہیں سوچا گیا کہ اہم ایشو کو کب ریپیئر کیا جائے یہ بارہ ماہ چلنے والی نہر ہے اس میں ہمیشہ پانی رہتے ہیں اور کافی زیادہ اس کی گہرائی ہے سیدھا ہیڈ پن نچ سے یہ نہر آ رہی ہے اور اس طریقے سے یہاں پر دشوار گزار راستے ہیں اگر عثمان دکھائیں تو یہ رحیم یار خان سے آنے والی ٹرافک ہے جو کہ لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں اس وقت مین شہر آکے پر پہلے اس کو روکا جا رہا ہے اور اب جو ملتان کی طرف سے ٹرافک آ رہی ہے اس کو آگے بھیجا جا رہا ہے ایک بڑی مشکل سچویشن یہاں پر دکھائی دی رہی ہے پول جو ہے کہ تقریباً بتانے والے کہہ رہے ہیں کہ پانچ سال سے زائد عرصہ ہو گیا ہے اس پول کی جو میاد ہے وہ ختم ہو چکی ہے لیکن اس کے باوجود اس پول کو جو ہے وہ چلانے کوشش کی جاری ہے پولیس موجود ہے پیٹرولنگ پولیس جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی کر رہی ہے کیونکہ پیٹرولنگ پولیس کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ اس پول کو چلانے میں ایک طرف کی ٹرافک بند کرے اور دوسری طرف کی ٹرافک کو کھول دیں لیکن سچویشن یہ ہے کہ یہاں پر گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا ہے گاریوں کو شکریہ محسن آپ کا آگے پڑھیں آپ کو بتائیں کہ لوزرہ میں حادثات کو کم کرنے کے لیے بنایا جانے والا سرویس روڈ عدم توجہی کا شکار ہے میلا چوک پر مناسب یوٹر نہ ہونے سے حادثات بڑھ گئے ہیں مزید تفصیلات جانیں گے مشتاق بھٹا سے جی مشتاق بتائیے گا کیا صورتحال ہے جی حادثات میں کمی لانے کے لیے یہ سرویس روڈ بنایا گیا تھا شہریوں کے لیے جو کہ ڈسٹیک ہسپتال جاتے تھے یا پھر ڈسٹیک کوٹ جاتے تھے یا پھر دیگر کالجز ہیں یونیورسٹی کیمپے سے ہزاروں کی تعداد میں یہاں سے جو لوگ گزرتے تھے انہوں نے یہاں سے گزر کر جانا تھا لیکن انتظامیہ کی نائلی کی وجہ سے دو سال کا وقت گزر چکا ہے اس سرویس روڈ کو لودران شہر سے ملانے کے لیے ایک چھوٹا سا ٹکڑا جہاں پر نجیز کابزین بیٹھے تھے ان کابزین کو نہ ہٹایا گیا اور انتظامیہ کی بڑی غفلت کی وجہ سے اب جو شہر سے آنے والے لوگ ہیں جنہوں نے سرویس روڈ استعمال کرنا ہوتا ہے انہیں نیشنل آئی ویر روڈ پر چڑھنے کے بعد بالکل آمنے سامنے شکریہ مشتاق آپ کا دیرہ غازی خان کا روک کریں گے جہاں پر سپیشل ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے سپیشل سٹاف کے لیے مقامی ہوتیل میں ایک روزہ انفارمیشن سسٹم ٹریننگ کا انقاد کیا گیا ہے اسی حوالے سے مزید تفصیل آج جانیں گے آشر اشفاق سے جی آشر آگاہ کیجئے گا آج بلکل دیرہ غازی خان میں سپیشل ایڈوکیشن سکول انفارمیشن سسٹم جو ہے متعارف کروا دیا گیا تھا پچھلے ماہ ہی جس کی ٹریننگ کے لیے یہاں پر آج دیرہ غازی خان میں ایک روزہ ٹریننگ تربیتی کیمپ کا جو ہے انقاد کیا گیا ہے لاہور سے ٹیم آیا ہے جن کی جانب سے دوین بھر کے جو ہیڈز ہیں جو سازہ کنام ہیں جو سٹاف ہیں ان کو یہاں پر ٹریننگ کروای جا رہی ہے جس کے سلسلے میں یہاں پر لاہور سے ٹیم آیا ان کی جانب سے بقیتہ طور کے اوپر ملٹائی میڈیا کے ذریعے یہاں پر لیکشنز بھی دیئے گئے اسی حوالے سے آج ٹریننگ کا انقاد کیا گیا ہے سپیشل ایڈوکیشن کی میڈم صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈیو صاحبہ ان سے مزید بات کر لیتے ہیں ان سے جان لیتے ہیں میڈم صاحب بتائیے گا نایا انفرمیشن سسٹم جو ہے لانچ کیا جا رہا ہے سپیشل ایڈوکیشن میں آج ٹریننگ بھی کروائی ہے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کیا بینیفیٹس ملیں گی صاحب کو اس سے یہ بینیفیٹ ہوگا کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ڈیو آفیسی پروائیڈ کر سکیں گے ڈیو آفیس کو یہ بہت اچھا جو ہے پروگرام ہے